تحریک انصاف کے راہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں ملاقات ختم ملاقات ایک گھنٹہ پندرہ منٹ جاری رہی ملاقات کرنے والوں میں بیریشتر گوہر علی زفر اسد قیسر سلمان اکرم راجہ اور صحب زادہ حامد رزا شامل ہیں تحریک انصاف کی راہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں ملاقات ختم ہو چکی ہے ملاقات ایک گھنٹہ پندرہ منٹ جاری رہی ملاقات کرنے والوں میں بیریسٹر گوہر، علی زفر، اسد قیسر، سلمان، اکرم راجہ اور صاحب زادہ حامد رزا شامل ہیں اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے بیروشیف اسلامباد کامران خان سے جی کامران بتائی گا کیا بتاتے ہیں ذرائع ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جو ہے وہ اس وقت ختم ہو گئی ہے اور یہ تقریباً ایک گھنٹہ سے زائد وقت کیلئے یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی تھی اڈیالا جیل کے کونسنس روم میں یہ ملاقات کروائی گئی اور یہ خصوصی اجازت دی گئی تھی پی ٹی آئی کی درخواست پر حکومت کی جانب سے کہ وہ یہ ملاقات کر سکے کیونکہ ویسے پنجاب حکومت نے اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پبندی لگائی ہوئی ہے تو یہ ابھی جب یہ ملاقات ختم ہوئی ہے تو پورا یہ وقت جو تھا جس میں برسٹر گوھر علی زفر اسد کیسر سلمان اکرم راجہ اور صاحب زادہ حامد رضا شامل تھے یہ تمام وقت کی عراقین جو تھے یہ ایک اکھٹے ہو کر یہ آئے تھے اور اس کے بعد یہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہیں سے واپس نکل گئے میڈیا کے نمائندے وہاں پر موجود تھے اڈیالا جیل کے گیٹ نمبر پانچ کے باہر لیکن انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور کسی سے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی کسی میڈیا کے نمائندے سے کوئی انہوں نے بات نہیں کی تو اس لیے ابھی دیکھنا ہے کہ یہ اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا کیونکہ سب اس بات کے منتظر ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی تھی ایک پوائنٹ کا ایجنڈہ تھا سب منتظر ہیں کہ ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بہت شکریہ کامران کھان آپ نے اپ ڈیٹ کیا موسیقی